دوستو امید کرتا ہوں کہ سبی بھائی خیریت سے ہوں گے اور سواگت ہے آپ سبی کا ہماری یوٹیوب چینل حکیم احمد میں دوستو آج گرم مزاز والوں کے لیے ایک بہت زبردست توفہ لے کر حاضر ہوا ہوں کیونکہ اکثر میرے پاس کمنٹ آتے رہتے تھے کہ حکیم صاحب ہمارا مجاز گرم ہے اور شادی قریب ہے تو دوستو ایک ایسا زبردست نسخہ آپ لوگوں کے لیے لے کر آیا ہوں کہ اگر آپ کی شادی قریب ہے اور آپ کا مجاز گرم ہے گرم مجاز سے میرا یہ مطلب ہے کہ گرم مزاز وہ ہوتا ہے کہ جب پشاب میں پیلا پنائے تو سمجھ لیجئے کہ آپ کا مجاز گرم ہے تو دوستو اگر آپ کا مجاز گرم ہے اور آپ بہت پریشان ہیں ترہ ترہ کی دوائیاں خواہ چکے ہیں تو آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک بہت زبردست نسخہ لے کر آیا ہوں اور یہ نسخہ آپ کو گھر پر ہی بڑی آسانی سے بنا لینا ہے اس میں پانچ چیزیں ایڈ ہوتی ہے یہ پانچ چیزیں میں آپ کو بتا دوں گا دوستو یہ نسخہ خاص ان افراد کے لیے ہے جن کی منی میں پتلاپن آ گیا ہے یا جن کا پشاب جلن کے ساتھ آتا ہے یا جن بھائیوں کی شادی قریب ہے تو وہ اس نسخے کو جرور استعمال کرے دوستو اتنا زبردست یہ نسخہ ہے کہ اگر آپ اس کو استعمال کریں گے تو آپ مجھے دعا جرور دوں گے اتنا زبردست یہ نسخہ ہے تو چلیے دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سب سے میری ایک ریکویشٹ ہے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لے اس کے بعد بے لائکن کا بٹن دبانا نہ بھولے دوستو اس نسخے کو بنانے کے لیے میں نے آپ لوگوں کی سہولیت کے لیے لکھ بھی دیا ہے دیکھئے سب سے پہلی چیزہ آپ نے لینے ہیں سالب مشری پچاس گرام دوسری چیزہ آپ نے لینے ہیں سفید مسلی پچاس گرام تیسے چیزہ آپ نے لینے ہیں شتاور پچاس گرام اور چوتھی چیزہ آپ نے لینے ہیں اسبگول بھوسی پچاس گرام اور پانچویں چیزہ آپ نے لینے ہیں بینولا دوستو یہ پانچو چیزے سب سے پہلی بات آپ نے یاد رکھنا ہے کی اصلی چیزیں ہونی چاہیے یعنی جس بھی پنساری سے آپ نے یہ چیزیں خریدنی ہیں اصلی چیزیں خرید لینی ہیں اور انشاءالنہ آنے والے ٹائم میں میں آپ لوگوں کے لئے لائی ویڈیو بھی دکھاؤں گا لائی ویڈیو میں آپ کو یہ سبھی چیزیں دکھاؤں گا کہ کس کس طرح سے ان کی اصلی کی پہچان ہوتی ہے ویسے اگر آپ ابھی خریدنا چاہے تو آپ پنساری کو سے جا کر بول دیجئے ہمیں اصل ہی چاہیے کیونکہ اصلی جو جڑی بوٹی ہوتی ہے اس کا ہی آپ کو زلد بھی ملے گا کیونکہ بہت سارے حضرات کہتے رہتے ہیں کہ حکیم صاحب ہم نے آپ کو یہ والان اس کا استعمال کیا ہے اور ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا تو اس کا سب سے بڑا فائدہ نہ ہونے کا جو کاران ہوتا ہے وہ یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ اصلی جڑی بوٹیاں نہیں خرید پاتے یا آپ کو اصلی جڑی بوٹی نہیں مل پاتی تو آپ نے اصلی جڑی بوٹی ہی لینی ہے چاہے آپ کسی حکیم کی صاحبتہ لے سکتے ہیں یا کسی بھی حکیم کو یہ نسکہ دکھا کر استعمال کر سکتے ہیں بہت ہی زبردستی نسکہ ہے اور آنے والے ٹائم میں آپ لوگوں کے لئے ایک لائیو ویڈیو لے کر آؤں گا جس میں آپ کو یہ سبھی چیزیں دکھاؤں گا کہ کس کس طرح سے ان کی اصلی کی پہچان ہو سکتے ہیں اور کیسے ان کو پہچانا جا سکتا ہے کہ یہ چیز اصلی ہے یا نہیں ہے تو دوستو یہ پانچوں چیزیں لینے کے بعد آپ نے ان کا بارک سفوف بنا لینا ہے یعنی اپنے ہمام جستے میں ان کو اچھی طرح سے کوٹ لینا ہے ہمام جستے میں آپ اس کو مکسر میں گرائنڈ بھی کر سکتے ہیں اچھی طرح سے جب یہ پاودر بن جائے اس کے بعد آپ نے دس گرام پاودر دس گرام یعنی دو چمچ پاودر دس گرام بیٹھے گا آپ کا چمچ آپ نے چھوٹے ہی لینے ہیں دو چمچ پاودر آپ نے لینے کے بعد آپ نے رات کو دودھ میں ہلکی آنچ پر آپ نے دودھ کو گرام کرنا ہے اس میں وہ پاودر ایڈ کر دینا ہے دوستو تھوڑی دیر تک آپ نے دودھ کو پکانا ہے جب یہ پک جائے اچھی طرح سے تو آپ نے اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دینا ہے اور صبح ہوتے ہی آپ نے یہ نسکہ کھا لینا ہے یعنی وہ جو دودھ ہے وہ آپ نے پی لینا ہے دوستو اگر آپ کا پشاب جلن کے ساتھ آتا ہے تو آپ یا پشاب آپ کا وائٹ آتا ہے تو آپ اس کو وائٹ نہیں سوری اگر آپ کا پشاب پیلاتا ہے تو آپ اس کو جرور استعمال کرے اور اگر آپ کا پشاب وائٹ آتا ہے تو آپ اس نسکے کو بلکل استعمال نہ کرے کیونکہ اگر آپ کا پشاب سفید آتا ہے تو آپ کا مجاز سرد ہے کیونکہ یہ جو نسکہ ہے صرف گرم مجاز والوں کے لیے ہے اور دوستو اگر آپ کو پروبلم زیادہ ہے تو آپ اس کی جو مقدار ہے میں نے آپ کو بتائی ہے صبح اور شام دونوں ٹائم آپ کو لینا ہے یعنی صبح بنانا ہے تو آپ نے شام کو استعمال کرنا ہے شام کو بنانا ہے تو آپ نے صبح کو استعمال کرنا ہے دوستو بہت ہی زبردست یہ نسخہ ہے اس نسخے کو استعمال کرنے کے بعد آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی تو یہ تیاج کے ہماری ویڈیو امیت کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ جائے ہوگی اگر آپ کو کوئی بھی کوشن پوچھنا ہے تو آپ ہمیں کمنٹ بوکس میں پوچھ سکتے ہیں اور ملتے ہیں آپ سے اگلے نئی ویڈیو اگلے نئی ٹوپک کے ساتھ تب تک کے لیے جے ہند جے بھارت